کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر برپا کرنے کے وسیلے خرار دیئے گئے ہیں ورنہ یہ ذکر تو عرشِ الٰہی پر ملائکہ اور فرشتے کیا کرتے ہیں یقیناً ہمارے مرہومین کے لیے عیسیٰ لے سواب کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے کہ خدا کو ان کا ذکر پسند ہے انہی کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے دین کو باقی رکھتا ہے یہی وہ ذکر ہے کہ جو نمازیں جس کے ذکر سے باقی ہے تقویٰ اور پریزگاری جس سے باقی ہے اور کیوں نہ ہوں کہ جو قد امام المتقین ہو اس کا ذکر کیوں نہ تقویٰ کو باقی رکھے سلوات پڑھے محمد وآلہ ازان اقرامی انس بن مالک کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ اگر آفتاب تک پہنچ سکتے ہو تو آفتاب سے توسل کرو اور مانگو اگر آفتاب تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو قمر سے توسل کرو اور قمر سے مانگو اگر قمر تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو زہرے سے مانگو اگر زہرے تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو فرقدان سے مانگو کہ جو دو ستارے ہیں ایک مرتبہ اصحاب نے جب یہ سنا تاجب کیا کہا رسول اللہ ہم نے نہیں سمجھا کہ آفتاب سے مراد کیا ہے قمر سے مراد کیا ہے زہرے سے مراد کیا ہے فرقدان سے مراد کیا ہے یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ یاد رکھو آفتاب میں ہوں کہ اگر تم مجھ سے مانگو گے تو تمہیں عطا ہوگا اور قمر چاند علی ہے علی سے مانگو گی بھی تو تمہیں عطا ہوگا اور زہرے میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کہ اگر فاطمہ سے توسل کرو گے تو تمہیں عطا ہوگا اور فرقدان وہ جو دو ستارے میرے شہزادے ہیں میرے نواسے ہیں ان سے مانگو گے ہم میں سے تم جس سے چاہو تم توسل کر سکتے ہو تمہیں عطا ہوگی عطا ہوگی ازان اگرامی یقیناً اہل بیت علیہ وسلم وہ وسیلہ ہے وہ ذریعہ ہے کہ جو ہمیں نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کام آنے والے وسیلہ ہیں اور جو آداب اموات کے متعلق بیان کیے گئے ہیں جو اس مکتب اہل بیت میں جو تعلیم و تربیت فرمائی ہیں کہ دیکھو اموات کے متعلق کے اموات کا بڑا احترام ہے کہ مرنے والے کا ہمارے پاس بڑا احترام ہوتا ہے اور بلکہ ہمارے پاس مرنے والا باشعور ہوتا ہے حتی ہمارا مرنے والا بھی ہماری میت کو بھی ہم بے شعور نہیں کہتے ہیں اگر باشعور اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم جب اسے تلقین دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اسما افہم سن اور سمجھ سن اور سمجھ یعنی پتا چلا ہمارے مکتب میں ہمارے فکر میں اہل بیت کا چانے والا مرنے والا بھی باشعور ہوتا ہے باشعور ہوتا ہے حضار احترامی بڑے آداب بتائے گئے ہیں جو اموات کے متعلق ہے آداب کہ دیکھو وہ آداب کی ریایت کی جائے کچھ آداب جو بتائے گئے ہیں کہ جو خود میت سے مربوط ہے کہ میت کا کیسا تشریع جنازہ کیا جائے کیسے اسے تتفین کی جائے کچھ آداب مرنے والے کے گھر والوں سے متعلق ہیں اور کچھ آداب جو بتائے گئے ہیں کچھ اخلاقیات جو بتائے گئے ہیں وہ پرسہ دینے والوں سے متعلق ہیں حضار احترامی کہ اگرچہ کم و بیش ہمارے معاشرے میں لوگ واقف ہیں مگر بہت سارے لوگ اس کے آداب سے واقف نہیں ہیں کہ کس طرح تشریع جنازہ کیا جائے تو کیسے کیا جائے کاندہ کس شانے سے دینا شروع کرنا چاہیے اور کیسے میت کے پیچھے جانا چاہیے میت کو کیسے اٹھانا چاہیے میت کے گھر میں پرسہ دینے کے لیے اس کا سلیخہ کیا ہے کیسے پرسہ دیا جاتا ہے یہ اسلام نے سکھایا ہے اہل بیت نے سکھایا ہے بتایا ہے کہ کچھ آداب بتائے ہیں کہ چند آداب آپ کی خدمت میں اور ربط مسائب ازار اقرامی سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو جب کسی کے گھر میں کوئی مسئبت ہو جاتی ہے اور کسی پر مسئبت وارد ہوتی ہے تو یاد رکھو چھٹے امام امام جعفر سادق آپ فرماتے ہیں اللہ ہر مسئبت پر عجر عطا کرتا ہے ہر مسئبت پر عجر ہے اور جو بھی کسی مسئبت زدہ کو جا کر تسلیت دیتا ہے اللہ اسے بھی وہی ثواب دیتا ہے اور آپ دیکھیں کس قطر عجر ہے کہ مسئبت زدہ واقعاً اس پر مسئبت گزری ہے تکلیفوں میں گزرا ہے اور تکلیف سے گزرا رہا ہے اسے اللہ عجر دے گا مگر جو شخص آ کر اسے پرسہ دیتا ہے اسے بھی بغیر کسی تکلیف کے برداشت کیے ہوئے وہ ثواب مل رہا ہے کیوں کیونکہ اسلام جو اہمیت دے رہا ہے وہ ہے ایک مسئبت زدہ کو جا کر تسلیت دینے کی عرضش ویلیو کس قدر ہے اس لیے کہ انسان کسی پر مسئبت گزر جاتی ہے تو وہ انتظار رکھتا ہے کہ لوگ آ کر اسے پرسہ نیک سلوک کریں تو اہمیت دی گئی ہے کہ پرسہ دینے کی بڑی اہمیت ہے کہ جاؤ جا کر تسلیت دیا کرو اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں آتا کسی کو پرسہ دینا نہیں آتا یا ہمیں ایسے مقام پر جانا ہمیں پسند نہیں ہے مگر اسلام کہتا ہے نہیں جاؤ اگرچہ تمہیں پسند نہ ہو مگر جاؤ اس لیے کہ تمہیں عجر اور سواد دیا جا رہا ہے تم اس سے محروم ہو جاتے ہو اور کہا گیا ہے کہ دیکھو میت کے گھر میں جب پرسہ دینے جاؤ تو انہیں عذیت کا سبب نہ بنو ان کے لئے تکلیف عذیت کا سبب نہ بنے ان کے یہاں کھانا مکرو خرار دیا گیا ہے جس گھر میں میت ہو اس گھر میں کھانا پینا مکرو ہے کراہت ہے اسلام نے منع کیا اس لیے کہ مرنے والا جو ہوتا ہے وہ خود مسئبت میں رہتا ہے وہ اپنے کھانے پینے کی فکر میں نہیں رہتا تو اس لیے کہا گیا ہے مستحب ہے کہ پڑوسی اور رشتے دار تین دن تک میت کے گھر میں کھانا لے جائے جس گھر میں میت ہو گئی ہے تین دن تک ان کے گھر کے کھانے کا انتظام پڑوسی کرے رشتے دار کرے یہ آداب یہ آداب اسلام کہ خود میت کے گھر والوں پر جس کے اوپر مسئبت وارد ہوئی ہے ان کے اوپر ہم اگر ہمارا بیٹنا ان کے باعث عذیت ہو رہا ہے تو مختصر آئیں آ کر پرسہ دیں چلے جائیں چلے جانے کا حکم دیا اور جس گھر میں تسلیت دینے کیلئے جاتے ہو کہا گیا ہے کہ سکوت اختیار کرو خاموشی اختیار کرو زادی گفتگو کو منع کیا گیا ہے جس ہمیشہ جب بھی آپ اطلاع ملتی کہ کوئی شخص دنیا سے گزر گیا ہے تو آپ جاتے اور آپ محضون رہتے اور ہمیشہ یا وہ آخرت کو یاد کرتے اپنی موت کو یاد کرتے تفکر میں رہتے اور آپ سکوت اختیار کرتے گفتگو نہ کرتے اگر گفتگو کی جائے میت کے گھر میں تو یا ذکر الہی ہو یا ذکر اہل بیت ہو یا میت کے مطالق نیک گفتگو کی جائے میت کے مطالق اچھے گفتگو کی جائے کہ اسے نیک عامال سے یاد کیا جائے خدا دیکھتا ہے کہ جس گھر میں میت ہو گئی ہے مرنے والے کے پاس آنے والے لوگ اگر چند افراد بھی اس کی نیکی کا ذکر کرتے ہیں میت میں تو خدا کہتا ہے کہ میں اس کا حساب نہیں لوں گا کس خدر اہمیت ہے کس نیکیوں سے یاد کیا جائے مننے والے کھانے کے لئے ممانعت کی گئی ہے کہ میت کے گھر میں کھانا مکرو خرا دیا گیا کراہت موت صرف اس مرنے والے کے لئے تھی انسان اپنی موت کو فراموش نہ کریں بلکہ جس میت کو تم اٹھا رہے ہو ایسے اٹھاؤ جیسے تمہارا جنازہ اٹھ رہا ہے تمہارا جنازہ ہے کہ تم آج جو کھاندہ دے رہے ہو یاد دیکھو تمہیں بھی ایسے ہی کھاندہ دیا جائے گا اور تمہیں خبرستان لے جائے جائے گا مولا نے فرمایا کہ ہرگز کسی میت میں انسان ہسے نہ اور دنیاوی گفتگو سے منع کیا گیا ہے ہرگز دنیاوی گفتگو میت کے گھر میں اور میت کے پیچھے نہ ہو میت کے تشیعہ جنازے کے لئے جو سواب بتایا گیا ہے روایت میں ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ فرماتے ہیں جو کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور شریک ہونے کے لئے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے اللہ اس کے ہر خدم کے بدلے میں سو ہزار ہزار نیکیاں عطا کرتا ہے اور سو ہزار ہزار گناہ بخش دیتا ہے اور سو ہزار ہزار درجے بلند کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں یہاں تک اللہ فرماتا ہے ملائکہ سے کہ اس کے لئے استغفار کریں اور وہ جب نماز میت پڑھتا ہے اس نماز میت میں شریک ہوتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ جبرائیل اور ستر ہزار ملائکہ جب یہ دنیا سے گزر جائے گا تو اس کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بات فرماتے ہیں کہ جب وہ میت کو دفن کرنے کے لئے شریک ہوتا ہے اور انتظار کرتا ہے اس کی تتفین تک تو پروردگار دو عالم سو ہزار ہزار ملائکہ کو خل کرتا ہے اور کہتا ہے خیامت تک اس کے لئے استغفار کرتے رہنا جو ایک میت کے دفن میں شریک رہا اللہ فرماتا ہے اس کے بات آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے ہر خدم کے بدلے میں اسے ایک خیرات سوا بتا کرتا ہے جب سوال کیا رسول اللہ یہ خیرات کیا ہے تو آپ نے فرما یا کوہ احد کے برابر اس کا وزن ہوگا ہر خدم کے بدلے میں کوہ احد احد کا پہار سب سے اونچا پہار ہوا کرتا تھا اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے کوہ احد کے معنند ایک قیرات حساب ہوتا ہے اور ہر خدم میں کوہ احد کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے اور روز قیامت میں جب ترازو میں اس کے آمال تولے جائیں گے وہ تمام قیرات لاکر ترازو پہ رکھ دی جائیں گے زان گرامی جب کسی میت کو تشریع کرنے کا جو آدھا بتائے گئے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی کسی میت کے سامنے حرکت نہ کرو میت کے سامنے چلنے سے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ میت کے سامنے فرشتے ہوا کرتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں تو میت کے سامنے نہیں چلنا چاہیے اور سامنے سے آپ تشریع جنازہ نہیں کرنا چاہیے اور کہا گیا ہے میت کے یا اطراف میں چلے یا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میت کے پیچھے چلا جائے میت کے پیچھے چلا جائے اور میت کو بڑی آہستہ اور آرام سے لے جائے آجائے کہا گیا ہے کہ مومین کی میت کو باوخار اور عدب کے ساتھ اٹھایا جائے اس لئے کہ مومین کی میت کا بھی احترام ہوتی ہے میت کا بھی احترام ہے کہ اس میت کو بڑی عزت کے ساتھ اور باوخار طریقے سے اٹھائیں اور آرام آرام سے اسے لے جائیں اس کے بعد جب شانہ دینے کا حکم جو بتایا گیا ہے کہ میت کو کوئی انسان شانہ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنا دائنے شانے سے شروع کریں اور میت کا بھی دائنہ طرف اور اٹھانے والے کا بھی دائنہ جانب ہونا چاہیے رائٹ سائی اور سرانے سے شروع کریں ابتدا سے اس کے بعد جب شانہ دینے کے بعد پیچھے آئے اور اپنا رس دائنہ شانہ ہو اور میت کے خدم ہو دائنے جانب اس کے بعد پیچھے آئے اور بائیں جانب جو میت کا خدم ہوتا ہے اور ہمارا بائیہ شانہ ہو اس کے بعد پھر آگے آئے آگے آنے کے بعد ہمارا بائیہ شانہ اور میت کا بائیہ شان اس طریقے سے دیا جائے میت کو شانہ دینے کا میت کو کھاندہ دینا کھاندہ اس طریقے سے دیا جائے رائٹ سے شروع کریں اور لیفت پہ ختم کریں اپنے رائٹ سے شروع کریں اور لیفت پہ ختم ہونا چاہیے تو روایت میں ہے کہ پرویدگار دوالم فرشتوں کو کہتا ہے کہ جو دائیں جانب ہوتے ہیں اس کے آمال نامے کو نیکیوں سے بھر دو اور بائی جانب والے کہتا ہے کہ اس کے تمام برائیوں کو مٹا دیا جائے سلوات پہ محمد والے محمد کس خدرت سواب عجر ہے کہ مومن کو آپ جب کھاندہ دیتے ہیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے کھاندہ دیا جائے اگر انسان چاروں طرف کھاندہ نہیں بھی دے سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ مختصر ہی سئی ذرا سا بھی اگر میت کی جنازے کو ہاتھ بھی لگا دیں اس نیت سے کہ میں اس کی تشریعہ میں شریک ہو رہا ہوں اس کے جنازے کو اٹھا رہا ہوں یہ بھی اس کے لئے عجر اور ثواب دیا جائے گا متصر ہی جنازے کو ہاتھ لگا دیں مومن کے بڑی اہمیت ہے اور روایات میں ہے جب تم کسی مومن کے لئے تشریعہ جنازہ کرو تو دیکھو جب تک اس کا جنازہ دفن نہ ہو جائے تم اپنی خبروں پر نہ جاؤ جب کسی مومن کے تشریعہ جنازہ میں جاؤ تو صبر کرو کہ جب تک جنازہ دفن نہ ہو جائے تم اپنے اموات کے لئے اپنی خبروں پر مت جاؤ اس لیے کہ جس مرنے والے کی بے تو یہ بے حرمتی کہا گیا ہے اس لیے حرمت ہے میت کی حرمت ہے کہ جب تک میت کی دفن مکمل نہ ہو جائے آپ انتظار کریں جب مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اپنے خبروں پر جائیں اور جا کر اپنے خبروں پر فاتحہ پڑھیں اس کے بعد کوئی ممانیت نہیں یہ آداب بتائے گئے ہیں کہ دیکھو کوئی خبرستان میں جاؤ اور جانے کے آداب بتائے گئے ہیں دیکھو ہفتے میں اگر تم ہر روز جا سکتے ہو تجھے بہتر اگر نہیں تو ہفتے میں تین دن بتائے گئے ہیں جس کی بڑی فضیلت ہے روز جمعیرات جمعیر کا دن اور پیر کا دن منڈے تین دن مستحب ہے کہ خبرستان جایا جائے یہ استحباب ہے تین دن میں اگر تین دن نہیں جا سکتے ہو تو ہفتے میں ایک دن جایا کرو تو وہ دن ہے روز جمعہ بہترین دن جو ہے جمعیر کا دن ہے کہ جمعیر کے دن خبرستان جایا کرو اپنے امواد کو فراموش نہ کرو بھول نہ جاؤ کہ وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی ہمارا آنے والا ہماری خبروں پر آئے شیخ رجب علی خیات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک شخص گیا خبرستان میں کسی کی تتفین کے لیے یا کی فاتحہ پڑھنے کے لیے جب وہ شیخ رجب علی خیات کے ساتھ وہ خبرستان سے باہر نکل رہا تھا ایک مرتبہ شیخ رجب علی خیات کے جو بڑے عارف تھے رک گئے رک کر کہا کہ بتاؤ کہ اس خبرستان میں کیا تمہاری ماں دفن ہے تو اس نے کہا ہاں اس خبرستان میں میری ماں کی بھی خبر ہے تو شیخ رجب علی خیات نے کہا کہ میں نے تمہاری ماں کی گڑ گڑانے کی آواز برزق سے سنی کہ وہ گڑ گڑا رہی تھی کہ ہائے میرا بیٹا خبرستان میں آیا مگر میری خبر پر نہیں آیا انہوں نے کہا چلو تمہاری ماں کی خبر پر چلتے ہیں اس کی خبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں اس خدر اہمیت ہے کہ دیکھو اپنے خبروں پر جاؤ فاتحہ پڑھ خبرستان جاؤ تو روایت میں ہے گیارہ مرتبہ سور قدر کی تلاوت کرو اور اس سورے کا ثواب تمام اموات کے جو اس خبرستان میں دفن ہیں ان کے لئے ہدیہ کرو تو پرودگار دو عالم ان کی اموات کے مطابق کہ جتنے میتیں اس خبرستان میں دفن ہیں اتنا برابر والے کے لئے عجر عطا کرتا ہے کہ اس کے لئے عجر ہے کہ جتنی میتیں مومنین کی اس خبرستان میں ہوگی اس کا عجر اور ثواب اسے دیا جائے گی ازانِ گرامی اس قدر اہمیت ہے آداب ہے بڑی تفصیل ہے اس کی ازانِ گرامی مگر فقط آپ یہ غور کر لیں کہ اسلام اموات کو کتنی اہمیت دیا ہے یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم دین ہو یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک مومن ہو اگر اہلِ بیت کا چاہنے والا ہو اس کے جنازے کی اتنی اہمیت ہے اتنی عرضش ہے اتنا عجر اللہ تعا کر رہا ہے ایک مومن کہ پکت اس پر مومن صدق کریں یہ بھی نہیں کہا کہ حقیقی مومن ہو نہیں مومنِ ظاہری بھی ہو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ یہ مومنِ ظاہری بھی ہے ثواب ہے سوچیں کس خدر عرضش ہے اس لئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو خل کیا ان کا جنازہ محروم نہ رہ جائیں جس کے خاطر اللہ نے اس دنیا کو خل کیا ان کا جنازہ اور آپ دیکھیں کہ وہی محرومیت آزرہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں اہلِ بیت کے جنازے کیسے اٹھے کچھ جنازے رات کی تاریخی میں اٹھے گئے ہیں کچھ جنازے ایسے اٹھے ہیں کہ دو افرادوں نے جنازے کو اٹھایا ہے بعض جنازے ایسے تھے جناب سید کونین کا جنازہ کہتے ہیں فقط تین افراد تھے جنازے کو اٹھانے والے چوتہ آدمی بھی موجود نہ تھا کہ بی بی کے جنازے کو کھاندہ دیتا یہ مظلومیت ہے اہلِ بیت کے رزانِ گرامی آیت اللہ سید محمد قاضی میں خزوینی آپ دیکھیں جناب سید کونین کس خدر بی بی ہے کہ آپ سے توصل کرنے والا اور آپ کا چاہنے والا کہاں پہنچ جاتا ہے آیت اللہ سید عمد قاضی بڑی شخصیت ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی آپ نے سارے چاردہ معصومین کی سوانِ عمری کو لکھا آپ نے کتابیں لکھی کہ مولا کائنات من المہد الاللہد پی جناب سید کونین من المہد الاللہد رسول اکرم من المہد الاللہد آپ نے یہ کتاب لکھی اس کے بعد جب دنیا سے گزر رہے تھے تو آپ نے وسیعت کی کہ میری بہت ساری تصنیفات ہیں مگر جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو کیونکہ وہ ایراق کے رہنے والے تھے اور صدام کے زمانے میں انہیں ایران کو بھیج دیا گیا تھا تو انہوں وسیعت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو کربلہ معلہ لے جانا اور وہاں جو میں نے بیوی کی خدمت میں لکھی تھی الفاتمت من المہد اللہد اس کتاب کو میرے سینے پر رکھ دینا ان کے سینے پر رکھ دی گئی اور سولہ سال کے بعد جب ایراق کا راستہ کھلا تو آپ کے جنازے کو خبر سے نکالا گیا تاکہ آپ کے جنازے کو منتقل کیا جائے اور آپ کی وسیعت کے مطابق عمل کیا جائے تو ایک مرتبہ جب سولہ سال کے بعد خبر کو کھولا گیا اس لیے کہ حکم یہی ہے کہ جو وسیعت کرے کہ ان کے جنازے کو فلاں مقام پر دفن کیا جائے اور نہ کر پائیں تو موقتی طور پر دفن کر دیا جاتا ہے اور بعد میں اس خبر کو کھول کر جو بھی اس خبر میں ملتا ہے چاہے ہڈیاں ہوں جو بھی ملے اسے جمع کر کر اس مقام پر لے جا کے دفن کر دیتے ہیں یہ حکم اسلامی ہیں تو جب خبر کو کھولا گیا خبر میں رکھا گیا کہ آپ کے جنازے سے آپ کے کفن سے وہ کافور کی خوشبو بھی آ رہی ہے اس کے بعد آپ کے سینے پہ جو کتاب رکھی گئی تھی فاطمت من المہد اللہد وہ کتاب بھی صحیح و صالب ہیں ازار گرامی آپ دیکھیں کہ کتاب کو بھی ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا ہے درانہ کے زمین میں مٹھی میں خاک میں ہے سولہ سال سے ہے مگر نہ جنازے میں کوئی فرق آیا نہ اس کتاب میں کوئی فرق آیا یہ اجاز ہے آج دیکھیں آج انٹرنیٹ پہ یہ ویڈیوز موجود ہیں سید محمد قاضی میں خزوینی آپ دال کر دیکھیں جب ان کا جنازہ نکالا جا رہا تھا تو ریکارڈ کیا گیا اور آپ کی تاریخ انتخال کب دفن کیا گیا تھا اور کب جنازہ نکالا گیا ہے اور منتقل کیا گیا عراق کس خدر عظمت ہے اس بی بی کی اس لیے کہ اس بی بی کا جنازہ اور بڑی مصیبت میں اٹھا ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بلال رسول کے جانے کے بعد انتخال کے بعد آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے بلال نے کہا کہ میں کسی اور کے لیے آزان نہیں کہوں گا جب دیکھا بلال نے کہ بعد اس رسول جو ظلم اہل بیت پہ ہوا ہے کہا کہ میں مدینہ میں نہیں رہوں گا اب مدینہ رہنے کے خابل نہ رہا بلال چلے گئے نہیں معلوم کچھ مدت بعد بلال مدینہ واپس آئے جیسے ہی پتا چلا بلال مدینہ آئے ہیں سارے لوگ خوش ہو گئے سارے لوگ خوش ہو گئے کہ بلال آئے ہیں بلال سے کہا کہ بلال آؤ مسجد تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ آؤ گلدستہ ازان میں آ کر ایک مرتبہ ازان دے دو بلال نے کہا نہیں میں نے اس گلدستہ ازان کو چھوڑ دیا ہے کہ جس محراب میں علی نہ ہو بلال اس گلدستہ ازان میں نہیں جائے گا ایک مرتبہ بلال کو کہا گیا ہے کہ بلال تمہیں فلانی بلا رہا ہے فلانی کے پاس آؤ کہاں میں کہیں نہیں جاؤں گا میں اس در پر جاؤں گا کہ جس در پر رسول جایا کرتے تھے ایک مرتبہ بلال آئے سیدہ کونین کے گھر پر آئے آنے کے بعد دقل باپ کیا جب بی بی کو پتا چلا بلال آئے ہیں تو بی بی نے پوچھتے دروازے سے کہا بلال تم نے بھی ہمیں چھوڑ دیا بلال سب چھوڑ دیئے تم نے بھی ہمیں چھوڑ دیا اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ایک مرتبہ بلال نے کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا کیونکہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا میں اس لئے مدینہ چھوڑ کر چلا گیا بی بی نے کہا بلال میں چاہتی ہوں ایک مرتبہ تمہاری آواز سنوں تاکہ مجھے بابا کا زمانہ یاد آ جائے بلال نے کہا بی بی میں نے میں نے یہ اپنے سے نظر کر لی تھی کہ کبھی اس گلدستہ ازان میں نہیں جاؤں گا مگر کیونکہ آپ کا حکم ہے بی بی آپ کا حکم ہے اس لئے کہ حضور نے کہا تھا کہ فاطمہ جس سے راضی خدا اس سے راضی فاطمہ جس سے غضب نہ بی بی میں جاؤں گا بی بی میں جا کر گلدستہ ازان میں آپ کی خاطر ازان دوں گا جائے کے بلال ہائے بی بی ایک برتبہ بی بی نے کہا ہائے میرا بابا اس کے بعد کہا اشہدو انہ محمد رسول اللہ اب یہ کہنا تھا فضہ دورتے ہوئے آئی کہا بلال رکھ جاؤ سیدہ غش کھا کر زمین پر گر گئی ہے بلال نے ازان مکمل نہ کی ہاں عزیزانِ گرامی جناب سیدہ کو وہ زمانہ یاد آ گیا جس زمانے میں اس گھر کا بڑا احترام تھا اس دروازے پہ رسول آیا کرتے تھے اس دروازے پہ رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے عزیزانِ گرامی خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے جناب سیدہ کونین کی رضایت اللہ آپ کی حق میں نصیب فرمائے عزیزانِ گرامی ذرا غور کریں تاریخ میں دو بیٹیاں ایسی ملتی ہیں کہ جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد فوری اپنے باپ سے جا ملی دو بیٹیاں ایسی ہے ایک مرتبہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول کا آخری وقت تھا جناب سیدہ کونین بڑی بیتابی کر رہی تھی اس خدر گریہ اوزاری کر رہی تھی بی بی رسول نے خریب بلایا کہا بیٹی فاطمہ ذرا خریب آؤ ایک مرتبہ بی بی خریب گئی پیغمبر نے نہیں معلوم بی بی سے کان میں کیا کہا بس یہ کہنا تھا اس کے بعد جناب سیدہ کی بیتابی کم ہو گئی اب جناب سیدہ ویسے نہیں رو رہی تھی جیسے پہلے رو رہی تھی ایک مرتبہ رسول کے گزرنے کے بعد ابن عباس آئے آ کر بی بی سے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی مجھے یہ بتائیے کہ جب حضور کی رہلت سے پہلے آپ اس خدر بیتابی سے گریہ کر رہی تھی اور پیغمبر نے آپ کو کان میں کچھ بلا کر کہا بی بی بتائیے کہ پیغمبر نے آپ کو کان میں کیا کہا تھا کہ اس کے بعد آپ کی بیتابی ختم ہو گئی بی بی نے کہا ابن عباس میرے بابا نے مجھے بلا کر کہا فاطمہ تو پریشان نہ ہو نہ میں وعدہ کرتا ہوں اہل بیت میں سے سب سے پہلی تو مجھ سے آ کر ملے گی اے فاطمہ تو میرے بات زیادہ زندہ رہنے والی نہیں ہے عزیزانِ گرامی جنابِ سیدہ کو تسکین ہو گئی کہ ہاں میں اپنے بابا کے پاس جلدی جانے والی ہوں دوسری بیٹی تاریخ میں ہے کہ جب حسین آخری ودا کے لیے خیمے میں آئے جب گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں ایک مرتبہ دائنی جانب دیکھا ایک مرتبہ بائی جانب دیکھا اس لیے کہ حسین جب بھی سوار ہوتے تھے کبھی عباس آ جاتے کبھی علی اکبر آ جاتے کہیں سے خاسم آ جاتا آ کر سوار کرتا مگر ہائے آج حسین اکیلا ہو گیا کوئی نہیں ہے کہ جو حسین کو سوار کرے راوی کہتا ہے خیمے سے بہن آئی آ کر کہا بھئی آ آج تجھے بہن سوار کرائے گی تو پریشان نہ ہونا ہاں حسین کو بہن نے سوار کروایا بہن سے سوار کرائیا اب حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں اب زلجنہ آگے نہیں بڑھنا ہے ایک مرتبہ زلجنہ سے حسین نے کہا زلجنہ یہ تیری آخری زحمت ہے اب اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ ہوگی میں جانتا ہوں زلجنہ تو بھی پیاسا ہوئے عزیزان اگرامی ایک مرتبہ زلجنہ نے اپنے سر کو خدموں کی جانب جھکا دیا اب جو مولا نے زلجنہ کے خدموں میں دیکھا ایک تین سار کی بی بی ہے جو زلجنہ کے خدموں کو لپٹے ہوئے رو رہی ہے کہتی جاتی زلجنہ میرے بابا کو میدان میں دلے جا صبح سے جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہ آیا ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پر اترے اترنے کے بعد سکینہ کو سینے سے لگایا سکینہ سے کہا سکینہ مجھے میدان کی جانب جانے دے دے بی بی نے کہا بابا مجھے ایک مرتبہ اپنے سینے پر سلا لے حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے عزیز آپ نے گرا بھی ایک مرتبہ سکینہ کو سینے پر سلا دیا کچھ لمحات گزرے سکینہ اٹھی اٹھ کر کہا بابا اب آپ جائیے ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ ابھی تو اتنی بیتابی کر رہی تھی اب کہہ رہی ہو کہ میں چلا جاؤ سکینہ نے کہا بابا میرے جد رسول اللہ خواب میں آئے کہا سکینہ میرے حسین کو جانے دے تفلی کا وعدہ نبھانا ہے میرے اسلاح کو بچانا ہے سکینہ میں تجھے وعدہ کرتا ہوں تجھے کہ میں بھی بہت جلدی مر جاؤں گی بابا میں آپ کے پاس آجاؤں گی ہائے خید خانہ شام کا سکینہ کا دنیا سے گزرنا ارے ننی سکینہ کو جناب زینب سید سجاد نے خبر میں اتارا بار اللہ پرودگار ہم سے ذکر خلیل کو خبول فرما پرودگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیعت کے پرودگار ہمیں جو بیمار علیل ہے جو التماع سے دعا کہی ہے انہیں شفاء کامل آج لائے نایت فرما پرودگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و ممنات ان کی جان مال عزت و عبر دین و ایمان کی حفاظت فرما مقامات مخدسات کی حفاظت فرما جنت البقی کی تعمیر دیکھ نصیب فرما دشمنان اہل بیعت دشمنان اسلام کو نیست و نعبود فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما